پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے افغانستان میں جاری جانگ اور سن دوہزار چودہ تک امریکہ کے وہاں سے ممکنہ انخلاق کے باعث دونوں ملکوں میں بعض معاملات پر مختلف ارہا پائی جاتی ہیں حال ہی میں پاکستان کے ایک آلہ سطحی وفد نے افغان حکام سے ملاقات کی تھی مگر دونوں ملکوں کے درمیان بنیادی معاملات پر اختلافات اب بھی باقی ہیں افغان دفتر خارجہ کے ایک عددار راوہ مرادیان کا کہنا ہے کہ افغان حکومت نے ملک میں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے چین سے سالس کا کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے دہشتگردی ہم سب کی دشمن ہے جس سے ہم سب کو خطرہ ہے بدقسمتی سے پاکستان میں کچھ لوگ دہشتگردوں میں اچھے اور برے کی تفریح کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہر قسم کی دہشتگردی کو مسترد کرنے کے لیے تین پاکستان پر زور ڈالے اس کے بدلے میں ہم افغان پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے تیار ہیں مہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان سے فوجی دستیں واپس بلانے کے لیے حالات سازگار بنانے کے لیے خود امریکہ بھی چاہے گا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوں مگر سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے واشنگٹن میں ایک تنگ ٹیک کارنگی انڈاؤمنٹ فور پیس سے منسلک تجزیہ کار ڈاکٹر ایشلی ٹیلیز کہتے ہیں کہ امریکہ ایسے حالات پیدا کر سکتا ہے جس سے دونوں کے اختلافات میں کمی واقع ہو میرا خیال نہیں کہ امریکہ دونوں میں اختلافات ختم کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے مگر امریکہ ایسے حالات پیدا کر سکتا ہے جس میں پاکستان اور افغانستان اپنے اختلافات کو قبول کریں اور یہ تسلیم کریں کہ ایک دوسرے کی کامیابی ہی سے دونوں کا قومی مفات جڑا ہوا ہے دونوں فریقین میں سے کسی کو بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک کے فائدے میں دوسرے کا نقصان ہے جب ایک فریق دوسرے کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھے گا تب ہی حالات بہتر ہونا ممکن ہوگا مہرین یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ آیا دس سال کی جنگ کے بعد کیا افغانستان اپنے پاؤں پر کرا ہونے کے قابل ہے یا نہیں امریکی اپکان بار بار اس پاہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ افغان حکومت اپنے معاملات خود سنبھا لیں اور افغان فوج اور ادارے سیکیورٹی کے معاملات جلد سنبھالنے کے قابل ہو جائیں کچھ ماہرین جیسے ڈاکٹر سٹیفن بائیڈل کا خیال ہے کہ ابھی تک افغان حکومت اس قابل نہیں ہوئی کہ اپنے طور پر تمام معاملات سنبھال سکے اور اگر امریکہ فوری طور پر افواج نکالتا ہے تو اس سے خطے پر بہت منفی اثرات مرتب ہوں گے میرا خیال ہے کہ اگر امریکہ افغانستان سے تمام افواج نکالتا ہے تو اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے اور افغانستان اور پاکستان میں بہت سے لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں امریکہ قابل قبول مقاصد کے حصول کے لیے زیادہ عرصے تک وہاں رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر وہ تیگ کر لے کہ قابل قبول مقاصد کیا ہیں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی اندرونی سیاست افواج کو افغانستان میں زیادہ عرصے تک رکھنے کے حق میں ہے حالانکہ امریکہ اور خطے میں پایا جانے والا تاثر اس کے برعکس ہیں عیبت آباد میں القاعدہ کے بانی رہنما کی ہلاکت کے بعد امریکی کانگرس کے کئی عراقین کا کہنا ہے کہ آپ زیادہ تر امریکی دستوں کو جلد واپس بلانیا جانا چاہئے افغانستان سے کچھ امریکی دستوں کا انخلاق ایک ماہ بعد شروع ہو جائے گا سالوں میں مکمل انخلاق کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں ندیم یاکوب اردو بیو اے واشنگٹن